بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب نیو اپ ڈیٹس سعودی ماہرین کا کارنامہ پیدل چلیں بجلی حاصل کریں سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ جاد کر لیا ہے جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکے گی اس حجات کے تحت سرکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصف کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی سے حرم شریف کی تمام لائٹے روشن ہو سکیں گے ایجاد کو الیکٹرونک جنریشن ٹیکنالوجی امریکہ میں جسٹر کرا لیا گیا ہے سعودی ٹی وی الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کے سعودی ڈاکٹر عبدالحمید الحطیب اور حسین باسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد بالاخر بجلی پیدا کرنے کے لیے انتہائی آسان طریقہ دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے انہوں نے اپنی اس ایجاد کو پینٹنٹ بھی کرا لیا گیا ڈاکٹر عبدالحمید الحطیب نے مسالی ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر برسوں سے کام کر رہے تھے ایجاد کے حوالے سے ہمیں ماہولیات کی ایک رپورٹ نے اس جانب سوچنے پر مجبور کیا کہ تیل کے علاوہ توانائی پیدا کرنے کا مقبادل طریقہ دریافت کیا جائے ڈاکٹر الحطیب نے مزید کہا کہ جس وقت انسان زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس سے مقصود قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے اس توانائی کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی جس کے لیے ہم نے خصوصی ڈوائس اور سینسر پر کام کیا جو زمین میں مقصود مقامات پر نفت کیا جاتے ہیں ٹریک کے نیچے زمین پر نفت سینسر جب انسانی قدموں کا مقصود دباؤ محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر منسلک جنریٹرز کو سگنل پاس کرتے ہیں جو ان سگنلز کو ریسیب کر کے انہیں توانائی میں تبدیل کر کے اسے سٹور کر لیتے ہیں ڈاکٹر عبدالحمی نے مزید کہا کہ یہ جادیس قدر آسان ہے کہ اس کی تنصیب پر نہ تو بڑی لاغت آئے گی اور نہ ہی سے تیار کرنے کے لیے ماہرین درکار ہوں گے عام لوگ بھی سے استعمال کر سکیں گے ایک سوال پر ڈاکٹر الحطیب کا کہنا تھا کہ ڈیوائیس سوامی مقامات پر نفت کی جا سکتی ہے مسال کے طور پر مالز واکنگ کریکس حرم شریف خاص کرسی و صفا کے مقامات پر یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ٹرم پیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو بھی مل سکیں شکریہ